بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں الحمدللہ حمدللہ ٹھیک ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بھی جہاں ہوں خوش ہوں آباد ہوں اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں آمین اور جو جو بچے بچیاں پیپر دے رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب بچے بچیوں کو کامیاب کریں اچھے نمبروں سے جو وہ چاہتے ہیں وہ بن جائیں جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہوں آمین یہ میں آج لے کر آئی ہوں بیگن مسلم کی ریسیپی یہ دیکھیں تین بیگن لیے ہیں میں نے دھوکے ان کو اچھی طرح خوش کر لیا کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے بھی تو یہ پھر پانی چٹے مارے گا فرائی کرتے وقت تو اس لئے اچھی طرح درائے کر لیا ہے دیکھیں میں اس طرح کٹ لگا رہی ہوں آپ بھی دھوکے اچھی طرح خوش کر لیجئے گا ٹیشو سے اور پھر اس طرح کٹ لگا کے اسے کھول کے ہم چیک کر لیں گے کہ کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں اندر سافے ویسے میں نے جو چیک کیے تھے سارے اب اس میں جائیں گی پانس سے چھے عدد یہ ثابت گول لائل مرچ دو ٹو ٹیبل اسپونی اس میں ثابت دھنیا ٹو سے ٹو ٹیبل اسپونی اس میں پساوا کھوپرا اور دو ٹیماتر دوڑلی پیاس لیسن پانس سے چھے کر لیے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لے کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا تھے ساتھ آٹھ میں نے کاجو لے لیے تھے اب سب سے پہلے جس پین میں ہم فرائی بنائیں گے بینگن تو اس میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے زیادہ اوئل دلے گا اس میں کیونکہ ہم نے بینگن فرائی کرنے ہیں تھوڑا تیل گرم ہو جائے اوئل تو ہم اس کے اندر بینگن ڈال دیں گے بینگن ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کرنے ہیں ہم نے کوک ہو جائے ٹی پرسن ہم نے اس کو اکتیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہو گیا اب دوسری سائیڈ میں بدلوں گی اس کی اچھی طرح اس کے اوئل ڈالتے جائیں گے چمچ کی مدد سے کیونکہ کوک ہو گیا ہے کافی دیر ہو گئی اس کو فرائی ہوتے وہے تین منٹ ایک سائیڈ دیا ہے میں نے تین منٹ ایک سائیڈ دیا ہے تو ماشاءاللہ اچھے سات منٹ میں ماشاءاللہ اچھے کوک ہو گئے ہیں کافی ایٹی پرسن تیار ہو گئے ہیں بس اب ہم گریوی میں پکائیں گے اس کو فرائی کر کے ان کو نکال لیں گے الگ پلیٹ میں یہ دیکھیں سوفٹ ہو گئے ہیں بینگن کافی حد تک اب دیکھیں الگ پین لیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں ٹو ٹیبل اسپون کے برابر اس میں دو ڈلی پیاز دو ٹی مارٹر لیسن ادرک ان سب کو اچھی طرح ہم سوفٹ کر لیں گے تھوڑی سے سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں سابود مرچے ہی جائیں گی سات سے آٹھ ادد میں نے بتایا تھے کاجو کالی مرچے سابود دھنیاں اور یہ پیساوہ کھوپ رہے کونٹیٹی میں نے ساری پیچھے بتا دیا آپ کو ان کو اچھی طرح ہم سوتے کر لیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے ساری چیزیں اور خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں ہم اچھی طرح بھون لیا ہے دو سے تین منٹ لگے اب اس کو ہم پیس لیں گے گلینڈر جار میں ڈال کے اچھی طرح بارک پیسٹ بنا لینا ہے اس کا ہم نے یہ دیکھیں ہم نے اس پین میں دیکھیں اوئل کم کر لیا ہے کیونکہ اوئل زیادہ تھا کیونکہ ہم نے بینگن فرائے کرنا ہے اوئل گرم ہوا تھا اس میں نے تین ہی لائی تھی اور چار لونگ ڈال کے ہلکا سا اس کو کڑکائیں گے کہ خوشبو آنے لگے اس کے اندر جب ہم نے پیسا تھا سارا سب مسالہ ہے وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں جو جار تھا اس کے اندر ہی میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے اور اچھی طرح کھنگال کے وہ بھی ڈال دیا اس کے اندر پانی کیونکہ ہم نے مسالے کو پکانا ہے ون ٹی سپونیس میں نمک گیا ہے ٹو ٹی سپونیس میں کٹیوی مرچ جائیں گی دھڑا مرچ آپ کی طرف کیا بولتے ہیں مجھے ضرور بتائے گا ہم لوگ کٹیوی مرچ بولتے ہیں یہاں پر سب دھڑا مرچ بولتے ہیں یہ ہلدی گئی ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپونی گائز میں پساوا گرم مسالہ اب اس کو مچھی طرح ہم بھون لیں گے بس یہ دیکھیں بھون لیا تھا تو میں نے پھر اس میں بینگن ڈال دیئے تھے بینگن ڈال کے اب اس کو پکائیں گے دو تین منٹ ڈھککن ڈھککے کور کر کے اور ہر ہی مرچے بھی ڈالیے میں نے اس میں چار سے پانچ ادد چار سے پانچ منٹ لگے ہیں تو بس ابھی ہمارے بینگن تیار ہو گئے ہیں فٹا فٹ جٹ پٹ یہ دیکھیں آپ لوگ بھی بنائیے گا اور میں بتا دوں یہ اندر سے بلکل پھیکا ہوتا ہے بینگن اس کو گریوی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور وائٹ ریس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ مجھے بتائے گا ضرور آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میں آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ و ایمان اللہ